حالاتِ حاضرہ کے اندر جس وقت چاہیے یہ تھا جس طرح کہ ہم نے جو سنی علماء و مشاہد کا اعلامیہ پیش کیا ہے دو دن پہلے اس میں بھی اس چیز کو لکھا کہ اب تو چلو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو باقی یہ صورتحال ہوتی کہ سارے محلے والے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ اور کوئی کامنی خدا کو یاد کرو اور اکٹھے بیٹھ کے دعائیں مانگو اور یہ اجتماعیت کے لیے چار احتمام قیامت تک کے لیے منظور ہیں قیامت تک کے لیے علیدہ علیدہ گھر بیٹھنے سے بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے مگر صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر مسلمان قرآن پڑھیں یا قرآن کا درست سنیں تو اللہ ان پر سکون نازل کرتا ہے اور اللہ ان کے لیے رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے آکے اس جگہ کا تواف کرتے ہیں اور رب زلجلال بطور فخر ہر ایک کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے یہ اپروچ ہے اللہ کی یہ ہے ففر روئی اللہ کہ دوڑو اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف پہنچو اللہ کی طرف اس بنیاد پر ہماری یعنی بیماریوں کا جو سب سے بڑا علاج ہے فہوا یشفین یعنی اللہ شفاہ دینے والا ہے اس لحاظ سے یعنی یہ حاضری خصوصی طور پر رب زلجلال کی طرف سے ایک توفہ ہے امت مسلمہ کے لیے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے اب اس کو ہم نے مسئبت میں آج ہائلائٹ کرنا تھا تاکہ غیر مسلم جھک کے اسلام قبول کر لیتے کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے لیکن اب صورتحال الٹ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنا بیانیاں بنایا ہوا ہے مسلمان اس بیانیاں کو فارلو کر رہے ہیں اور یہ ظاہری نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں رب نے مسلمان ہونے کے لیے سے کتنا نوازہ ہے اور کتنے ہمارے لیے فسیلیٹیز ہیں اس دین کے اندر ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ